بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر تشریف لائیں آپ علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دپٹے کا پلو کھولا اور اس میں آدھی روٹی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا ابباجان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحفہ لائیں ہوں پوچھا یہ کیسا تحفہ ہے ارز کیا ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے حضرت علی رضی اللہ انہوں نے کچھ کام کیا اور آٹا لے آئے ہیں میں نے اس کی روٹیاں پکائیں ایک ایک حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ انہوں نے کھائی اور ایک سائل کو دے دی جب میں اپنے حصے کی روٹی کھا رہی تھی تو دل میں خیال آیا فاطمہ تم بیٹھی روٹی کھا رہی ہو پتہ نہیں ابباجان صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کو کچھ میسر ہے بھی کہ نہیں اس لئے اپنی بکیہ آدھی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی ہوں یہ حدیہ قبول فرما لیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قسم ہے مجھے اپنے روٹی تین دن گزر گئے ہیں تیرے باپ کے پیٹ میں کھانے کا ایک لکمہ نہیں گیا اللہ اکبر اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے دنیا امتحان کی جگہ ہے اللہ کے نظیق اس دنیا کی اور اس دنیا میں موجود چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کے نظیق کوئی قدر نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزریں ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی ہے کافی پرانی ہو چکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نظیق اس دنیا کی حقیقت اس مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے اللہ اکمر بن عزیز دوست اور مزرگو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ان کی مبارک سنت اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ